شجاہد صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب یہ اس وقت جو ٹیکس کا شورٹ فال ہے شروع کے چار مہینوں کے بعد ایف وی آر کا وہ کوئی ایک سو نواسی عرب کے قریب ہے پھر ہم نے ابھی اسناباد کا ایک سٹے آرڈر دیکھا جو کہ بینک سے اضافی پندرہ فیصد ایڈی آر ٹیکس کی مد میں وصول کیا جانا تھا ایک سو نوے عرب اب وہ بھی حکومت نہیں کر سکتی ہے ایف وی آر وہ بھی نہیں کر سکتا تو یہ چار سو عرب کا اس وقت جو شورٹ فال آرہا ہے یہ پھر کوئی آلٹرنیٹ ایوینیوز موجود ہیں اس شورٹ فال کو پورا کرنے کے لیے جیسے ایسے فسکل ایئر بڑھے گا یہ شورٹ فال مزید بھی بڑھ سکتا ہے جی بہت شکریہ جی دیکھیں جی پہلے کوارٹر میں شورٹ فال آیا ہے اگر آپ اس سال کا دیکھیں تو گورنمنٹ کا جو اینول ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 13 ٹریلین ہے اور پہلے فرسٹ ہاف میں ہم تقریباً 6 ٹریلین ٹارگٹ ہے ابھی اگر آپ دیکھیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ گورنمنٹ کی نیگوشیشن ہوئی ہے تو اس میں چانسز تھے کہ ہم اس ٹارگٹ کو ریوائز کرتے لیکن ایف بی آر کے اندر اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر بڑے سیریس برینسٹارمنگ ہی ہے اور وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم یہ ریوینیو کولیکٹ کر لیں گے اب وہ ریوینیوز کہاں سے کولیکٹ کریں گے کہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو فائنانس منسٹر کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم کوئی منی بجٹ نہیں لے کے آ رہے یہ بالکل ہے کہ ہم تاجروں سے اور ٹیکسز لیں گے ہم نان فائلر سے ٹیکسز لیں گے اور اگر آپ ایف بی آر کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے کچھ لوگوں کو نوٹسز بھی بھیجے ہیں کہ جہاں سے ان کو ٹیکسز آئیں گے جو دوسری چیز اگر آپ دیکھیں جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کے اندر یہ چیز آلریڈی ہے کہ اگر ہمارے ٹارگٹ پورے نہیں ہوں گے تو کون کون سی ایریاز ہیں کہ جہاں سے ہم اور ٹیکسز ایڈنٹیفائے کریں گے کہ فار ایکزمپل اس میں یہ ہے کہ ہم ایمپورٹس کے اوپر راہ مٹیریل ہے مشینری ہے اس کے اوپر ہم ٹیکسز کو بڑھا دیں گے ہیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ہم بڑھا دیں گے اور اسی طریقے سے گورنمنٹ کے پاس دیکھیں یہ بھی پلین ہے کہ اس سال میں بڑے ریکارڈ سٹیٹ بینک کا پاکستان کے پرافٹ ہوئے تقریباً ٹو پوائنٹ فائیڈ ٹریلین تو وہ بھی ایک اماؤنٹ ہے جس کو گورنمنٹ اپنے سرکل کے اندر لے کے آ سکتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب شجاہ صاحب کہ یہ اس شارٹ فال سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو آئی ایم ایف کا بھی ریسنٹ ریویو ہوا اس میں بھی بطور مجموعی تو آئی ایم ایف نے ایک پوزیٹیو ریپورٹ دی ہے لیکن وہ بھی ایک ویک اپ کال تھی چونکہ جو اس وقت پہلی ایک کارٹر کے شارٹ فال سے اس کو پورا کرنے کا اگلے اس ریویو تک ہمائے پاس ایک موقع ہے ورنہ اگر یہ ریویو اپنے ٹائم پر ہوتا ہے شیڈ ٹائم کم ہوتا ہم آئے پاس ریکاوری کا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میری حال سے یہ ایک بڑی ٹائملی ویک اپ کال تھی کہ ہم دسمبر کے اندر جا کے پری ایمٹیو میئرز لیتے تو ہمیں آئی ایم ایف نے بھی ابھی بان کیا ہے کہ آپ نومبر کے اندر اپنی پری ایمٹیو میئر لیں اگر ہم نے اس کوارٹر کے اندر شارٹ فال دیکھا ہے تو ڈیفینیٹلی آگے ہم میئرز لیں گے دیکھیں میرے نزدیک ٹیکس ریوینیو سے شاید ہمیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں چیلنج یہ ہے کہ ہم نے بڑا ایمپیشیس ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اور اس سال ہم نے 40% ٹیکسز انہانسمنٹ رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھیں جو گبرانے کی جیز ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہماری گروت نہیں ہے ہماری اس سال کی گروت کا ٹارگٹ ہے 2.5% ہمیں اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایکانومی جہاں پہ گروت نہیں ہوتی وہاں پہ ٹیکسز کم ہوتے ہیں ہمارا فوکس ہے ٹیکس اب بہت زیادہ جب ہم ٹیکس لگائیں گے تو اس سے جو ہماری تھوڑی بہت جو ایکانومی گروت آ رہی ہے شاید وہ بھی کمپروائز ہوگی تو اس اینگل سے ہم ضرور دیکھیں کہ شاید ہمارا بزنس مین اس وقت اس کے پاس اتنی سپیس نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم اور ٹیکسز لگائیں گے تو ایکانومی شاید پیچھے کو جائے گی آگے نہیں جائے گی ہمیں اس انگل سے ضرور دیکھنا چاہیے تو شاید صاحب ظاہر ہے ہمارا ایف بی آر تو نہیں گھبراتا حکومت بھی نہیں گھبراتی کیونکہ ساری گھبرہت اور ساری پریشانی تو یہ عوام پر منتقل کر دیتے ہیں اور اس شارٹ فال سے بھی ایک ڈر یا خدشہ یہی تھا کہ کہیں جو پہلے سے ٹیکس پیئرز ہیں انہی پر یہ مزید چار سو ارب کا شارٹ فال تو اس کا اثر تو براہ راست ایک عام آدمی پر پہنچے گا اور شاید اس شارٹ فال کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی اس سے انفلیشن بھی بڑھ سکتی ہے جو بڑی مشکل سے سنگل ڈجٹ میں آئی ہے اس کا بڑا کریڈٹ لیتی ہے حکومت تو ایک عام آدمی کو اس وقت گھبرانا چاہیے وہ مطمئن رہے کہ کوئی مزید اس پر ٹیکسز آئید نہیں ہونے جا رہے دیکھیں جی عام آدمی نے تو گھبران ہے آپ اگر آپ دیکھیں اس سال جو ہمارے مارجنلائز لوگ ہیں کہ جس میں پی این ایک کلریکل سٹاف ہے گورنمنٹ میں انہوں نے تقریباً ایک سو گیارہ بلین ٹیکسز دی ہیں انکم ٹیکس دیا ہے جو کہ پچھلے سال کی نسبت ففٹی سکس پرسنٹ زیادہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی انکم کا ٹیکس ریٹ بڑھا ہے تو یہ دیفینیٹلی پریشانی کی بات ہے کہ لوگوں کی کنزمشن سیونگ کمپرومائز ہوئی ہیں ہاں جس ایریاز میں شاید ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہم وہاں پہ ابھی تک فوکس نہیں کر پا رہے ہم لو ہینگنگ فروٹ کو تو پکڑ رہے ہیں کہ جو بندہ آلیٹی ٹیکس دے رہا ہے ہم اس کے اوپر ٹیکس اور لگا دیتے ہیں پیٹرول کے اوپر ٹیکس کولیکٹ کرنا بہت ایزی ہے ہم کر لیں گے امپورٹ مشینری کے اوپر راہ مٹیریل کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے بہت ایزی ہے لیکن جو چیلنج ہے جو ہمارے بہت سے ایریاز ہیں جس طرح آپ دیکھیں اس سال فائلر کا نمبر بڑا سگنیفکنٹ بڑا ہے لیکن بہت سے جس طرح تاجر دو سکیم وغیرہ آئیں کہ جس طرح گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہول سیل ریٹیل اور یہ جو بزنس کمیونیٹی ہے جو کہ جی ڈی پی میں تو پچیس پرسنٹ شیئر ہے لیکن ٹیکس کے اندر ایک دو پرسنٹ شیئر ہے کہ ان لوگوں کو ہم ٹیکس نیٹ کے اندر لاسکیں تو وہاں پہ بڑی مارجنل سی سمجھنے نہ ہونے کے برابر انپرویمنٹ ہوئی ہے تو چیلنج ہمارا اصل یہ ہے کہ سپلائی سائٹ پہ ہمارا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ اتنا فرسودہ ہے کہ وہ شاید ہم بڑی افورٹ لگا کے بھی ہم ٹیکس نہیں کولیکٹ کر رہے اور دوسری طرف چیلنج ہے کہ جو ہمارے بہت سے ایریاز ہیں کہ جو ٹیکس ایکسکلیوڈیڈ ہیں چاہے وہ ایگری کلچر ہے چاہے ہول سیل ریٹیل ہے چاہے ہماری ریال سٹیٹ ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آنا چاہ رہے تو اسی لیے یہ تھوڑا سا سکیور ٹیکس کا سسٹم ہے کہ جو بیچارے برڈنائیزڈ ہیں وہ اور برڈنائیزڈ ہو رہے ہیں اور جو لوگ جن کو آنا چاہیے شاید ہم اپنی ٹیکس بیس کو انحاس نہیں کر پا چی کے باغ اور شکریہ شوزاد فاروق صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے